یہ دور کی مشہور سماجی شخصیت خواجہ طالب حسین مرہوم کے لواحکین نے ان کی روح کے احسال سواب کے لیے نابینہ اور معذور افراد میں کپڑے ایمکیم بلائنڈ سٹیک اور ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال ڈائلیسی سینٹر اور کارڈیالوجی سینٹر میں دو دو ویلچیرز اتیا کی اس موقع پر حواجہ طالب حسین مرہوم کے بائی حواجہ سابر حواجہ اسغر حواجہ کامران اور چیئر بن حواجہ طالب حسین میموریل ٹرسٹ حواجہ ولید کے علاوہ محززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ جس نے نبینہ فراد کی چالیس قدم تک رہنمائی فرمائی تو اس کے تب تک ایک گناہ محفر مارگی جائیں گے آج کی تقریب کا مقصد نبینہ فراد کو واکنگ سٹک کپڑوں کے جوڑے اور گلاسیز ایز آئید گفت پیش کرنا ہے اس کے علاوہ ویلچیرز کی ایسی ڈی ایچیو ہسپیٹل اور کیڈنی ڈی لیسی سینٹر میں ان کی افرامی کو یقینی بنانا ہے ہمارے ٹرسٹ کا جو مین موٹیو وہ ہیومن رائٹس پور سٹوڈنٹ ویل فیر ہے اس لحاظ سے سٹوڈنٹ ویل پر کے لحاظ سے پرائیم گروپ آف سرپسیز کے ساتھ مل کے ہم نے جو رمضان آفر لگائی ہے اس میں تمام سٹوڈنٹ کے لیے کمپیوٹر کوٹ فری ہے جس کی لاسٹ جو ڈیٹ ہے وہ آخری رمضان المبارک ہے جزا کرنا میرطور ازاد کشمیر کی مشہور سماجی سیاسی شخصیت خواجہ طالب حسین مرہوم کے لوحکین نے ان کے سالے سواب کے لیے آج چند سپیشل پرسن میں ایر دیرز تقسیل کی ہے ہمارے معاشرے میں صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ معاشرے میں کمزور نظر آنے والے لوگوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے امجد نمیت روز نیوز میرطور ازاد کشمیر